السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیئے مورننگ بریفنگ دیکھ لیتے ہیں کافی دنوں سے گیپ ہو گیا تھا طبیعت خراب ہونے مجھے سے آج شروع کرتے ہیں Here is a rundown of all the news that you need to start your Monday آج کیا کیا اہم خبر ہے including the surge in death of palestinian palestinians پلستینیوں کے قتل میں جزافہ ہو گیا ہے اس کے بارے میں and israel launching a ground operation in southern غازہ اور جنوب میں جہاں ground invasion شروع ہوا ہے اس کے بارے میں pentagon claim US vessel were attacked in the red sea the expansion of israel offensive اور اس کے بارے میں چلیئے ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں اور چھوٹی جو خبریں ہیں last میں وہ زیادہ ہم ہیں تو last والا وہ ضرور دیکھیں اس کو نہیں بھی دیکھا ہے the death toll from israeli attacks on the gaza steve surge to fifteen thousand five hundred twenty three since october 7 پندرہ ہزار پانچ ست تیس جہاں ہو جو گئے غازہ ہیلت منسٹری spoke person the number of wounded has risen to forty one thousand three hundred sixteen ایک تالیس ہزار سے زیادہ جہاں زخمی ہیں پندرہ ہزار سے زیادہ جہاں وہ شہادت پا چکے ہیں سات آٹھ ہزار کے گری جہاں ملبے بھی ہیں meanwhile the israeli army confirmed sunday that it has launched a ground operation in the southern gaza state اور اتنا ہونے کے بعد جو جہاں israeli army نے confirm کیا sunday کو کہ اب ہم جنوب میں ground operation شروع کرنے جا رہے ہیں اب اس میں کتنے کی موتے ہوگی واللہ ہواللہ armed force in the area have already begun moving and attacking target affiliated with the palestinian hamas movement said israeli army اب اس کے بعد جہاں warship کا کیا معاملہ ہوا ہے red sea کا معاملہ a US warship and several merchant whistle have been attacked in the red sea یعنی بہر احمر pentagon announced on the sunday پھر pentagon نے بھی announce کیا اور ہوسیوں نے بھی اعلام کیا we are aware of reports regarding attack on the USS car and commercial whistle in the red sea and will provide information as it becomes available the pentagon told the associate press pentagon جہاں وہ امریکہ کی جہاں military headquarters ہے جیسے پاکستان میں راول پنڈی اور اسلام آباد راول پنڈی میں جہاں آرمی کی حکومت ہے اور اسلام آباد میں جہاں political ہے this represent a major escalation in a series of maritime attack in the middle east associated with the ongoing conflict itself the pentagon did not specify the location from which the attack had originated pentagon نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں پہ ہوا ہے بس یہ بتایا کہ بہر احمر میں تو چلیے اس کی بھی تفصیلہ دیرے دیرے آ جائیں گے اب اسرائیل نے جو operation کو اور بھی بڑھا کیا ہے اس کے بارے میں کیا ہے اسرائیل is continuing to expand its ground operation against حماس to all parts of غازہ اب غازہ کے ہر طرف اس نے شروع کر دیا ایک سپوکس پرسن for the آرمی سیڈلیٹ سنیل the اسرائیلی آرمی is advancing towards every حماس settlement Daniel حگاری told reporter حگاری said intensive air support is being used to assist ground force advancing in urban areas تو ہوائی بھی مدد ہے یعنی وہاں سے بھی بمباری ہے اور ٹینکوں کی گولہ باری ہے he said the آرمی is also continuing ground and air attacks against force of the Lebanese ground is gulah in the north اور ادھر بھی گولہ باری چاہیے تو یہ پورے غازہ میں جو معاملہ ہے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ پہلے یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم نورث میں آپریشن کرنا ہیں تو جو لوگ ہیں تو ساؤتھ میں چلے جائیں اب ہونا یہ چاہیے تھا کہنے یہ کہ ہم ساؤتھ میں آپریشن کریں تو لوگ نورث میں چلے جائیں یا پھر اس علاقے میں آ جائیں ہم اسٹھ میں کریں گے ساؤتھ کے تو ویسٹ میں چلے جاؤ آج میں کریں گے تو اسٹھ میں آ جانا لیکن اس نے کاغنے یہ ایسا نہیں کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا گھاٹا ہو جاتا ہے جیسے یہ غزہ ہے آپ نورث میں کریں گے تو وہ ہسٹج لے کر کے ساؤتھ میں آگے بیٹھ جائیں گے تو یہاں بمباری کرتے رہی گھٹا کھوٹ تیری ملنے والے ہیں تو یہاں آگے ہیں پھر آپ ساؤتھ میں کریں گے تو ادھر اگر آپ کہیں گے ہم اسٹ میں کرنے والے ہیں تو اس نے کہا کہ اس کا توڑ کیا نکالا ہے کہ دو ہزار سے زیاد اس طرح چھوٹا انقلیو بنا دیا ہے اور اس نے پیپر پھیک کر کے بتایا ہے کہ فوراں ہم بتایا کریں کہ آپ کو ابھی اپنے گھر سے نکل کر اس انقلیو میں آ جانا ہے اس میں آ جانا ہے اس میں آ کر 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 اور ہم یہاں پہ آپ کرنے والے ہیں اب اس طرح سے دیکھیں مطلب جنگل لاج ایک بنا کے رکھ دیا ہے جیسے من آدھا غزہ والے کو پریشان کر رہے ہیں چلی آپ نیچٹ دیکھتے ہیں ساؤدن غازہ فیسن وارس بمبارمت بہت شدید بمباری ہو بمباری بمباری ساؤدن غازہ جیمز ایلڈر سیڈ آن ٹویٹر تو چونکہ یونیسیف والے بچوں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس نے بچوں پر خصوصی نگاہ رکھا بہت میسیف چائر کیزولٹی ہو لی ہے ہی ایڈید وی ہی ایلڈیو وارننگ تو سیو چیلڈرین اور کلیکٹیو کانسین ایلڈر سیپریٹ ویڈیو میسیج ایلڈر سیڈ ہی فیلت لائک ہی رنگ آوٹ آف بیز تو دیسکرائب چیلڈرین ایلڈر غازہ اسٹرک فیز تو وہ لوگ بھی چیخ پڑھ رہے ہیں اس کی درندگی کے سام لیکن نہ امریکہ کو فرق پڑھنا نا اس کو انا عربوں کی غیرت جاگ رہی اب چلیے ایک ایک لفظ میں جو ہیں نیوز ان بریف ایس لیس فور پیپل ور کیل ور نائن آذر وان دیڈ ان اسرائیلی سٹرائی لیٹ سن دی تارگیٹ ای ہسپیٹل انٹرینس یعنی ہسپیٹل کے انٹرینس آرمی اوپن فائر آن ٹو ایمبولینس ان دی بلیکیٹ غازہ سٹریپ لیٹ سن دیکھیں ہسپیٹل کے داخلے پہ بھی آٹیک گیا اور ایمبولینس پہ بھی دو پہ گولی چلا دیا جس تین لوگ غزخمی ہو گئے پلسٹینین ڈیڈ کرسن سٹ چلی یہ ترکی کے بارے میں خبر ہے ترکی سٹریزن اور فیملی میمبر اوپ 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 آن سٹمبول آج سبح سبح مند پہ ترکی ٹرکی 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 سٹریزن لیند آج اسٹمبول ائرپورٹ فرام کہ چلی آپ کی کامیابی اسٹرائیلی شیپ اندہ باب المندوب سٹریٹ اندہ ریڈ سی ویتھ نیویل میزائل این اے ڈرون ایک کو ڈرون ساملا کیا اور ایک کو میزائل ساملا کیا دونوں اسٹرائیلی شیپ اس لحاظ سے اسٹرائیل پہ کھڑا سا دباؤ بڑھ رہا ہے پھر اس کے بعد حماس ہز کنڈیم جو کے ڈیسیزن تو کنڈکٹ سرویلنس فلائٹ آور اسرائیل اور غازہ اور پروائیڈ انٹلیجنس تو ٹیل عویب سینگ دیس ایماؤن ٹو ملیٹی انوالمنٹ ان دا جینسائیڈل مور آن غازہ تو کل یوکے نے اعلان کیا تھا کہ ہم بھی اپنا انٹلیجنس ائرکرافٹ اس کو اڑائیں گے غازہ کے اوپر اس سے جو معلومات فرام ہوگی وہ ہم تلویب کو دیں گے تاکہ ہوسٹیج کو پکڑنے میں آسان ہم اس کو کنڈم کیا ہے کہ یہ بے وقوفی کر رہا تم اور غازہ جنوسائیڈ میں تمہاری بھی شمولیت ہے اس لحاظ سے پھر اس اسرائیلی آرمی سیڈ کہ اس ساؤتھ غازہ سٹیپ اگنس ہماس میٹین ایس دی 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 نور اس نے کہا جس طرح ہم نور میں کیے تھے ویسے ہی ساؤتھ میں بھی کریں جل یہ کوئی نئی بات نہیں اس کے بعد یہ دیکھ میجورٹی آف امریکن وومن فیفٹی ٹو پرسنٹ سیونٹی 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 تو باون پرسنٹ عورتیں اور منجملہ اگر دیکھا جائے سکسٹی سیونٹ پرسنٹ جہاں اٹھارہ سال سے لے کر چونتیس سال کے لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے اسرائیل کے آٹیک آزا پر اس کو ڈس اپروف کیا ہے سروی آف تھاؤزین تھٹین ریسپونڈنٹ بائی یو ایس بیسٹ پولسٹر گیل آپ سجیسٹ یہ دیکھیں قطر سیڈ سنڈے دیکھیں اٹھارہ سیڈیو اٹھارہ سیڈیو اٹھارہ آدھر کنٹریز تو ریسیوم دی ہومنٹیرین پاوز ان دی غازہ سٹیپ ویڈ دا گول آف ریچنگ اپرماننٹ سیزوار تو قطر ابھی بھی جہاں امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے کہا کہ ہم پھر سے کوش کریں گے دونوں کو ٹیبل بیٹھائیں گے تاکہ ہومنٹیرین پاوز ہو سکے اور ہوسٹیج ریلیز ہو سکے یہ دیکھیں ایک بڑی خبر ہے نیٹو سیکریٹری جنرل جنس اسٹوٹن برک has warned that ملیٹی الائنس یعنی نیٹو ملیٹی الائنس should be prepared for bad news تمام نیٹو ممالک تیار رہے ایک بری خبر کے لیے کہاں سے from یوکرین as it continues to face russia's war of aggression کیونکہ bad news کیا ہے کہ یوکرین جنگ ہار رہا ہے کہ کہیں خبر آپ کو نہ جائے یہ دیکھیں انڈیا has agreed to withdraw from Maldives the archipelagic nation president محمد معیزو sit on sunday محمد معیزو مالدیو کے وہ صدر بنے ہیں اور ان کی ملاقات دوبئی میں انڈیا کے پرائی منشتر نردم مدیس ہوئی ہے وہاں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بات کیے انڈیا تیار ہو گیا ہے کہ ہم مالدیو سے اپنے فوجی کو بلا لیں گے پچھتر کے قریب فوجی ہیں وہاں پر اور لاسٹ خبر یہ انڈیا بھارتی جنتہ پارٹی won three out of four states چار میں سے تین جہیں بی جے پی نے جیت لیا ان کی ریجنل الیکشن سٹیٹ ریجنل الیکشن سٹیٹ الیکشن کمیشن ریزلٹ on sunday the win is expected to اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں کو جوش ملے گا جذبہ ملے گا دو ہزار چوبیس کے الیکشن بقیہ اسپورٹس ہیں یہ آپ آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں